پروگرامز کو آپ نے دیکھا جس میں ان کے والد صاحب نے جو مارکہ کیا تھا بیفور دا پارٹیشن اور ان کے پاس آج بھی سومنیر کی طور پر وہ سوڈ ہے جو کہ جیپنیز سینئر آفیسر کی تھی جن تمام کے سروں کو اپنی سنٹانہ کہتے ہیں سنٹانہ 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 کیا مگر پھر اس کے بعد آرمی سے انہوں نے آہ کیا مگر وہ کہتے ہیں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں آرمی کی اس تربیت اور آہ تعلیم اور تربیت اور تعلیم کا حصہ ہے آہ حیدر مہدی صاحب میرے ساتھ ہے آہ سروا علیکم السلام تینکیو ویری ماچ فور بینگ ویت آس اور اس ناٹ ایزی اور اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے تشریف لے کے آنا ہوتا یہ ہے کہ نیوز کو ہم بھی شیئر کر لیتے ہیں مگر کسی بھی خبر کو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن جو پروائیڈ کی جاتی ہے that make something coming out from you personally while sitting here that makes a huge difference سر سب سے پہلے تو میں آرمی آفیسرز میں سکس فیفت جینریشن وارفیر سکس جینریشن وارفیر کا جب ہم ذکر کرتے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بات کرتے ہیں تو ڈوائیڈنٹ رول کا بھی بہت ہم نے تذکرہ سنا پاکستان کے تمام اداروں کو بے توکیر کیا گیا جس میں فوج کو بے توکیر کرنے کے لیے کچھ کچھ ایک افسروں نے رول پلے کیا وارنہ کے میری ساری کی ساری آرمی قابل تحسین ہے اور آج تمام کے تمام پولیٹیشنز پولیٹیکل بات کرتے نظر آتے ہیں میرے کسی ایک کو بھی میں نے نہیں دیکھا انہوں نے تصویریں بنوانے کے لیے جو کچھ کیا ہو because they wanted to show to the people but unfortunately وہ جنہوں نے اپنے گھروں کو لوس کیا بچوں کو لوس کیا سیلاب زدگان جو ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے مگر آرمی یقیناً ہر موقع کے اوپر مدد کو پہنچی ہماری دیار کبل آرگنائزیشنز جس میں الخدمت کا بذکر آیا ہے دیار ہیلپنگ on the ground to these جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے مگر یہاں میں ذکر کرتی ہوں کہ افسران کو بنانے میں بڑا پیسہ اور وقت کا استعمال ہوتا ہے یہ جو ہیلیکاپٹر کا crash ہوا ہے definitely مجھے تو بہت افسوس ہے اور صاحب میرے آپ کے لیے یہ واقعہ بھی ہے اور بات بھی ہے but unfortunately جن ماں انہیں ان کو جنا اگر وہ زندہ ہے تو ان کے پیٹ کی آگ اب کوئی نہیں بجھا سکے گا ان کی بیویاں اور ان کے بچے جن کے سر سے وہ چھت اٹھ گئی ان کی زندگی کے باقی تمام کے تمام دن اس محرومی میں گزریں گے کتنے عام پاکستانی politicians ہیں جو یہ قربانی دیتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا جی سیڈ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی انہا لیلہ و انہا لیلہ راجع اللہ سبحانہ وتعالی سب کے درجات بلند کرے جو آپ نے بات کی نا کہ یہ لوس یا بیوی کا ہے اگر مرد ہے یا اولاد کا ہے اور یا ماں کا یا ماں کا اور باپ کا اور ہمارے اپنے خاندان میں بہت بڑی ہے ٹریجڈی ہوئی ہے اور خاص طور پر جو ان ایکسپیکٹڈ موت ہوتی ہے جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے جس کی تھوڑی سی لوگ ایکسپیکٹیشن لیکن جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے اس کا شوق میرا نئے خیال وہ ویکیوم کبھی فل ہوتا ہے باقی اللہ سبحانہ وتعالی سب کے درجات سرفراز کو میں ذاتی طور پر بہت اچھی طرح جانتا تھا جنرل سر فراز جی لیفنل جنرل سر فراز اور میں نے اس افسر کو پولویس سمائلنگ ایمپیکیبل پکچر ایمپیکیبل 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 ان ایز مینرز اپنی آرفہ بہن ایمپیکیبل جس کو کہتے ہیں پکچر پر فیک جنٹلمنٹ اس کی باتچیت اس کا اس ترن آؤٹ آپ کو یونیون دیکھیں ایسے لگتا ہے یہ اب بھی درزی سے سلک اکڑا ایوری ٹائم ایوری ٹائم اس ایونن سیویز پتلون جوتے پولیش اس کی بات کا انداز دھیمہ مطلب میں سوچتا تھا کہ یہ جو ہے what a wonderful it was a pleasure to meet him اور سر اس کی وہاں کی ایک تصویر ہے کہ بچے کو اٹھایا ہوا جی 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 مطاثر ہے he was a defense attache in the usa when i met him the first time بہت زبدیس کریئر soldier تھے triple one brigade کے brigade commander ہے triple one brigade کا brigade commander بہت چنا ہوتا ہے چیف کا اس لیے کہ اگر کوئی حرکت ہونی ہو تو وہاں سے ابتدا ہوتی ہے defense attache رہے واپس گئے commandant stuff چیف کو بھی کان ہو جائیں گے کیونکہ حرکت وہاں سے ہو گی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ triple one brigade جو پنڈی میں پوسٹڈ ہوتی ہے اس کا جو brigade commander بہت he is the most trust worthy brigade commander of the army to the chief اس کو triple one brigade کا لگایا جاتا ہے جو کہ بیسٹ ہوتی ہے پنڈی میں اور اگر جب کوئی ہوتا ہے تو یہ triple one brigade move کرتی ہے president house of prime minister راوز کو arrest کرنے کے لیے تو اس کا brigade commander اللہ جی پھر آ گیا مقافات عمل کا وقت آ گیا سنے سنے انہوں نے نہیں کیا نہیں آئے گا سنے پھر آ گیا خیر آ گیا جی پھر آ گیا جی پھر آ گیا مقافات عملی another name is that I just think about his wife and his children and his wife and the kids here i say Canada especially I will now go with them we went out in anyway sir father's loss is because he was a very nationalistic military leader many ska some get what come Janelle they can your tonкие spine Mayoy pipe lucky OT to sariyah this guy was humble so سو ڈیسنٹ آم میں حالکہ کپتان سینر ضرور تھا لیکن مجھے بھی ابھی سینر جو ابھی جنرل ہیں جو میرے سے بہت جونئر ہیں وہ میرا نام لے کے مجھے پکارتے ہیں سر بھی نہیں کہتے یہ بندہ کھڑا ہو جاتا تھا سر آپ سے جونئر تھے بہت جونئر تھا سیوٹی نائت لانگ کورس کا ہے میرا ففٹی تھرڈ لانگ کورس ہے میرے سے یہ کوئی ہوگا دس بارہ تیرہ سال چودہ سال جونئر لیکن لفتل جنرل تھا جو میں ڈی جی اور ڈی جی ایم آئی بھی رہا ہے ڈریکٹ جنرل ملٹری تیل جے بائی دو وی ہی وز ون او تھری پیپل جس کے نام آئے تھے ڈی جی آئے کے اور مجھے تو مرد کا اگر مجھے پتا ہوتا 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 کہ آنکھیں بند کر کے اس کو اوکے کرتا ہوتا 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 ڈی جو سیچین کی بھر واتا ہے اور چیان کیا آپ روڈ وی ریو سیچین کیا پر ہوتا ہوتا Das ساشتراکٹر ہوتا ہے کہ آرفا ہر ای کسی دوری آئی کبھی چیز سیچین کیا پر ہوتا ہے ڈی جو اکر را دکھیں آرفا ہے آریفا ہے ڈی جی ایی زیادتے ہیں خرام کس پر کرتا ہے ڈی جو آرفا ہے آه آرفا ہے hit the helicopter then it must be said an external projectile hit the tele helicopter and we're investigating where it came from because if it's an external projectile وہ جو شرکے جا بتا دیتا ہے ٹھیک نہ دوسری چیز مگر اس نے میڈے کی call دی تھی اچھا یہ میں نے جو جتنا اب تک میں نے پڑا ہے میں ابھی آپ کو سکرپٹ دے دیتی ہوں اس ہیلیکاپٹر کے crash کے لیے بھی اور اچھا میں نے نہیں سنا میڈے call اگر آئی ہے سر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بہت کچھ پاکستان میں ہوا یہ تو ایک واقعہ ہوا چلیے جی آپ نے کہا کوئی پروجیکٹائل اگر ہے تو سامنے جو بھی انویسٹیگیشن ہے نا it should be transparent ورنہ people will resort to conspiracy theories ہم نے مروایا یہ ریجیم چینج کے خلاف تھا باجوہ نے مروایا یہ جی وہ ڈرون جو ایمل زوائری کو فائر کر رہا تھا اس نے اس جہاز کو گرایا there be so many conjectures کہ تو بہت ڈینجرس ہے کیا کمال کی بات آپ نے کی میں اس اس طرح سمس میں جانا جاتا ہوں مگر اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کے بہت سارے ہمارے جو کومنٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کومنٹ میں دیکھ رہی تھی i try to respond some تو نے کہا کہ آپ حیدر مہدی کو درمیان میں بولتے ہیں میرے بچوں یہ کوئی کلاس قرآن کی کلاس تو ہے کوئی نہیں اگر if i have a question i will definitely ask him ڈینجرس میں اور ہیدر مہدی ہمارا ڈائلوگ ہے ہاں میں اور ہیدر مہدی صاحب کوئی پری پلانڈ پروگرام نہیں کرتے کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم اگری تو ڈس اگری کرتے ہیں there are few things ان کا ہے اور میرے دماغ میں سوال ہے میں وہ پوچھتی ہوں that's what it is sir آپ نے ڈرون آتا ہے ٹھیک ہے انڈی امریکہ نے چھوڑا یہ بڑے عرصے کے بعد ڈرون کا میں نے ذکر سنا اب جنرل صاحب فنڈنگ مانگنے بھی چلے گئے تھے امریکہ کے پاس آئی ایم ایف اچھا rather than کہ وہ فنڈنگ مانگنے جاتے انہوں نے he of course he works for the prime minister of پاکستان تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ سارے اپنا پیسہ واپس لے آؤ میں پیسے مانگنے نہیں جاؤں گا کسی اور کو پوائنٹ کرتے ہیں اچھا so ڈرون کا اس context میں you want me to پہلے آپ یہ بات کریں پھر ہم ڈرون کی اچھا کیونکہ اگر وقت کے فیرون سے آپ پیسے مانگنے جائیں گے وہ تو آپ کو نیل ڈاؤن کرے گا آپ کو گھرنے ٹیک نہیں پڑیں گے تو پھر آپ کو bases بھی دینی پڑیں گی پھر آپ کو ڈرونز کو بھی جگہ دینی پڑے گی پہلے ہم فنڈنگ کی بات کرتے ہیں میرا جی اس پہ ایک view ہے جو کہ میں نے اپنے vlog میں بھی شیئر کیا ہے کل یہ کیا ہے شاید and i'll share it here میرا سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ جنرل صاحب نے فون کیوں کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی ان کا role نہیں تھا کوئی ان کی mandate نہیں تھی کوئی ان کی authority نہیں it is against his oath it is completely out of context to anything that he is supposed to do to call up a deputy secretary of a foreign country directly and say کہ جی آپ آئی ایم ای پر pressure ڈالیں تو یہ تو بات ہو گئی کہ completely out of context out of uh any semblance of any logic اب لوگ کہتے لیکن دی دیکھیں پاکستان اتنی مسئبت میں ہے تو جنرل صاحب نے اگر call کر لی تو پاکستان کی مدد کے لیے کی نا کوئی نقصان تو نہیں کیا ان سیاستانوں کو کیوں نہیں کہا اس نے تو میں میں نے یہی سوال پوچھا تو پھر why didn't the foreign minister call or the finance minister call or the prime minister call to deputy vice president کو کر سکتے دکھر president تو ہمارا biden ہمیں lift نہیں کرائے گا maximum prime minister پہنچ جائے گا تو vice president تک پہنچے گا یا secretary of state blinken تک پہنچے گا call اس لیے نہیں کی کہ the americans do not trust this government at all ان کو پتا ہے کہ یہ آج ہے یا کل نہیں ہے تو اگر وینڈی شرمن نے call لے لی جنرل باجوا کی اس کا مطلب ہے کہ there is a prior relationship they want to negotiate something there is a prior relationship and therefore she took when uh general bajوا's call by the way wendy sherman is no ordinary deputy secretary wendy sherman in 2016 was the chief negotiator for the obama administration in the nuclear negotiation with iran یہ بڑی high profile uh forum to general sahab نے تو میں نے پھر my question really is very simple my question is very simple alpha uh why would they listen to a guy who's retiring in four month چار مہینے بعد مندر ریٹائر ہو رہا ہے کیوں اس کی کیوں بات سنیں گے اس حکومت میں ان کو بروسہ نہیں کہ یہ گل رہے گی کہ نہیں یہ جنرل جا رہا ہے چار مہینے کے بعد ہمیں جنرل کی بات کیوں سنیں گے پتہ نہیں آگے عمران آتا ہے کوئی اور آتا ہے اگر وہ اس کی بات سن رہے ہیں تو دو conclusion میں draw کرتا ہوں either there is a prior arrangement کے جنرل باجوا نہیں جا رہے اور یا جنرل باجوا نے ان کو یہ indication دے دیئے کہ میں نومیمبر میں نہیں جا رہا جانے سے پہلے میں تمہاری سارے کام کر جاؤں گا جانے سے پہلے وہ امریکہ چھے مہینے کی گیم نہیں کھیلتا امریکہ پانچ سال کی گیم کھیلتا ہے وہ زیاو لک کو بھی انہوں نے ایک دو سال دیکھنے کے بعد قابو کیا مشرف کو بھی انہوں نے ایک دو سال دیکھنے کے بعد قابو کیا 99 میں نہیں آئی مشرف کی ان کے پاس حالا کے Marshall Law declare کر جو انہوں نے دیکھا بندہ is firmly in the saddle now he is our man اس کے پیچھا تو یا تو انہوں نے ان کو indication دیئے کہ جی میں نہیں جا رہا نومیمبر میں اور آپ میرے سارے deal کریں میں آپ کے سارے کام کر دوں گا اب what what can پاکستان آفر امریکہ عارفہ آپ خود بتائیں what do we have to offer them denuclefy کرنا nothing یا denuclefy سب سے بڑا چائنہ سے dealing کر دیں رشیہ کے ساتھ مت کریں رشیہ کے ساتھ کچھ نہ رکھیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھائیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کریں اوور فلائٹ دیں ڈرونز کے لیے اور ملٹری اوور فلائٹ دیں بیسز دیں ہمیں سی آئی اے کو اس کے علاوہ what else does پاکستان آف تو آفر nothing تو what equipped pro کیوں ہے نا what can you do scratch my back I will scratch yours تو جب ہم 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 ہمارے پاس سارا دینہ ہی دینا ہے یہ میرے ایک پرانے جنرل صاحب سے بات کیا کرتے تھے کہ باجوہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیپٹن مہتی سے کہو کہ we must balance our relationship between china and america تو میں نے کہا یار مجھے بتاؤ یہ balancing of relationship کی manifestation کیا ہے what do we give america and what does america give in return تو یہ یہ چھے سات چیزیں ہم گنتے تھے تو جواب کوئی نہیں آتا سر ہم آگی کی طرف آتے ہیں صورتو کنکلوڈ this is very serious عارفہ this call to me by باجوہ to the wendy sherman for i am release of fund opens up a whole pandora's box of other issues بہت سا بتستہ آپ نے بات کی سر یہاں سے آپ کہا ابھی ڈرون کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آہ ایمنال زہری کے لیے جو ہوا آج امریکہ نے کہہ دیا نا کہ حالکہ ان کا pact تھا کہ طالبان کو یہ hit نہیں کریں گے یا کوئی ایسا نہیں کریں گے مگر ان نے کہا کہ کیونکہ طالبان نے آہ وائلیشن کی اپنے معاہدے کی کہ انہوں نے ایمنال زہری کو ڈاؤن ٹاؤن کابل میں اپنی فیملی کے ساتھ جگہ دی ہوئی تھی یہ ڈرون کی ڈرسے آیا کیا کوئی بیس تھی پاکستان میں اگر آرابین سی سے بھی یہ اڑا تھا تو سپیس ان کے پاکستان کی use کی ہے اچھا دیکھیں two more of potentially weirdie ڈرون could have come from ڈیک ہے کہ انہوں نے کہا گے گےلمات کی ہے امریکہ کی جب کسی چیز کو وائلیشن وہ کہتا ہے نا انہوں نے تو دو جنگیں کر دی عراق کے اوپر جنگ کر دی ویپنز آب ماس رسکشن میں آج کا تو یہ یکرین کا جو رشیہ کے ساتھ جو مطلب یکرین کو آپ نہ فنڈ کریں کیا رشیہ کی ایک چھوٹی سی بات ہے وہ کہتا ہے نیٹو ادھر نہ آئے دونٹ ایکسپینڈ دیر اور یہ دو ہزار گیارہ سے کہہ رہا ہے ان کو اچھا اور آج آپ نے وہ نینسی پلوسی تائیوان جا کے اتر گئی ہے حالانکہ چائنہ نے کہا ہے کہ نینسی پلوسی چلی گیا ہے پہنچ گیا ہاں تائیوان سو سو امریکا که یہ یہ میں نے وہ ایک ایک ایڈونٹ او آپ میرے سے آپ خیر بہت ینگ ہے وہ ایک جب ہم ہوتے تھے سر آپ نے میرے دلکھوش کری خیوالہ گیا ایک ہماری ایک فلم تھی the ugly american بڑی فیمس دی یہ this is the face of the ugly american you know brutish aggressive inconsiderate, arrogant, rude in your face. There is a good side to America also. A good side here because of the world. But coming to the drone, there is a methodology that drones are flying. 24 hours. And then the other goes. And they say target acquisition. If someone got a target, target got a message and got fired. If it's possible, it's possible that it's from the Persian Gulf or Uzbekistan. Maybe Tajikistan but I don't think so. Uzbekistan and Persian Gulf to me are the two. And if it's going to go to Intel, it's possible to go to this one. This is possible. The second possibility is here that Intel has become a part of the human element. It's possible to be transient. It's possible to be transient. It's possible to be transient. If it's not possible to be the target acquisition of the drone, it's not ہے پھر رہا تو پھر کوئی بہت یہ قریبی جگہ سے اس کو اڑ کے فوراں جانا ہے کہ اس کو ٹارگیٹ کو یہ اکوائر کرے آہ اگر وہ پر ان روٹین میں اگر ہے تو پھر تو روٹین میں تو اگر اڑ رہا ہے نا ڈرون اور آگئی کہ یا ریمن زوائر یہاں تو وہ تو اس وقت کر لے گا لیکن اگر روٹین میں ڈرون نہیں ہے اوپر اور یہ انٹل آئی ہے تو پھر ڈرون کو بہت قریبی جگہ سے ہے کہ جلدی سے جلدی جا کے ٹارگیٹ کریں یہ ٹارگیٹ جا سکتا ہے ٹیکسی بیٹھ کے چلا جائے اسکوٹر بیٹھ کے چلا جائے کمرہ چھوڑ دے گھر چھوڑ دے بیسمنٹ چلا جائے so that means that drone has to be very close by if that is the case then the likelihood and I'm not saying that it is then the likelihood is that it could have flown out of Pakistan ٹھیک ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایران میں drone ہو رہے تو یہ possibilities ہیں آ آرفہ اب یہ پتہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ drone پاکستان سوڑ کے گیا جو میں اب آج سے آپ سے discuss کرنا چاہتی ہوں یقیناً ہم اسی سلسلے میں دوبارہ پاتھ بہت سارے چیزیں unfold ہوں گی کیونکہ بھی یہ جب drone کی آپ نے بات کی ہے تو یہ جو ہمارا اپنا crash بھی helicopter کا ہوا ہے ہو سکتا ہے ایک دن پہلے کوئی ایسی چیز گئی ہو تو اس نے ہمارے اپنے helicopter کا کو بٹھا دیا anyways اس کے بارے میں ہم دوبارہ ایک اور پروگرام بھی کریں گے سب میرا لاسٹ جو فورن فرنڈنگ کے حوالے سے آئی بین کینیڈا ان بین کنیڈین پاکستان کے مختلف ادارے ہم ریڈیو تھون کرتے رہے مجھ یاد ہے ابرار الحق کے ہسپیلل کے لیے ہم نے کیا شاکت خان ہم نے پیچھے دنوں بھی فانڈ ریز یہاں پہ کیا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس باجوا صاحب کی پسند کا شخص ہے اور پسند نہیں اپنے دنیا اور پسند کو شخص ہے جنرل باجوا نمیہ ستا ہے جنرل باجوا مجھے صحیح مشوری دے رہے وہ تو آج بازے چاہ کہ جنرل باجوا دو نمبر آدمی تھا اگر امران کو پتا ہوتا وہ کبھی سر دیکھیں جنرل باجوا نیک بڑی بات کی تھی this is the time کے آپ کو بتا ہے last year جو امران کے ٹینئور میں آرمی نے اپنا پینشنرز نے ریزز نہیں تھے لیے پینشنرز کی ریزز ملک کی فینانچر سیچویشن اچھی نہیں تھی تو وہ جو ایک یئرلی آرمی کو انکریز دیا جاتا ہے نا پینشن میں یا جو بھی ان کی سیلریز میں they did not give that. دیکھیں وہ I don't know اس کا اس سے کیا تعلق ہے ملک کی صورتحال سے تعلق. نہیں فوج جاتا ہے جی taxpayer ہے نا اگر کٹی میں پیسہ نہیں ہے تو سب جائیں گے سب آپ بھی کم کریں گے آپ بھی کم کریں گے آپ بھی کریں گے تو یہ کوئی احسان تو نہیں کیا ملک پہ یہ 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 نہیں جیسچر دیا جتنے لوگوں پاس پیسہ ہے کسی نے ٹیکس بھی نہیں آج تک پے کیا پاکستان میں تو جو other than salary جتنے لوگ ہیں وہ تو ٹیکس بھی نہیں پے کرتے دیردار نہیں ٹیکس پے کرتے اچھا let's go back to general baja تو یہ اور بھی میں آپ کو چھے نام گنوا دے ہوں لیکن وہ سر چپاتے پھریں گے اور وہ بچارہ مان جاتا تھا آ اچھا یار اس کو کبھی وہ کسی minister کے طر blessings дополн تھے جو ان کا minister ان کا mol بیٹھا ہوتا تھا یہ تو اب ساری چیزیں سامنے anyway آ آ آ آ why was appalled جب یہ بندہ ہوا. مطلب جس کا یہ son in law ہے. نواز شریف کا تیس سال کا تقریباً نوکر ٹائب آدمی ہیں donc. ja in law یعنی باجبہ صاحب کے سسر نہیں نہیں یہ سن in law تھے مہدی کیا نام ہے ان کا سعید مہدی جو کہ پرنسپل سیکیٹری تھے نواز شریف کے اور ایسے کلوز یہ ان کا سن in law ہے ٹھیک ہے نا جی میرے نو ریلیشن بائی دوئے اچھا تو اینیوے یہ تو خیر لیس کو تو نہیں نہیں ہم لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں سعید مہدی آپ کا رشتہ دار نہیں جی میں نے کہا یہ نو ریلیشن بائیسے اندریکٹلی تھو میریج ہیں بٹریکٹلی کوئی ریلیشن اور بہت کلوز ہیں یہ نواز شریف کے رہے سعید مہدی صاحب بہت کلوز یہ انگماز ہیں کہ اتنے اچھے لوگ شریف لوگ نواز شریف کے ساتھ کیسے رہ گئے میں تو خود بہت حیران ہوں آہ شائری بھی کرتے ہیں اور بڑے لیٹرچر بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں اور پچیس نمبر فرڈیا کے جو ہیں اس کے پرسنل اسسٹنٹ ٹائپ ہیں انیوے آہ یہ ویسے دہ دہ فورن فنڈنگ کیس جو یہ آن ہول تھا نا وہ اس لیے تھا کہ تھا ہی کچھ نہیں there was nothing so they couldn't announce it who as a threat رکھا ہاتا sword of ڈیموکلیس کہ ہے ہمارے پاس ہم نے reserve پھرنے گے oh بھئی تھا ہی کچھ نہیں یہ تو انہوں نے اس حکومت آنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو تو فورن فنڈنگ تو نکالا نہیں ڈی کوالیفائی ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے مجھے جو ڈر لگ رہا ہے نا وہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کورنگ نوٹ پہ سائن کیا ہے نا عمران نے جب وہ سارے ان کی طرف سے جو evidence گیا ہے یا accounts گئے ہیں کہ جی forwarded and to the best of my knowledge you know these are accurate وہ کہہ رہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے they may actually use that as a technicality to say کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کرو کرنے کے اگر کوشش انہوں نے کی ہو پورا ملک باہر نکلے گا آپ دیکھے گا وہ لیکن یہ دیکھیں سائیمن پلارک کا article is all about rf نقوی it is not about foreign funding it is not about aborاج it is about rf نقوی بگر اس نے وہ article میں باقاعدہ dates تھی ہیں کہ پاکستان کب کب fund گیا تھا وہ تو میں کہتی ہوں there is just everybody send. سنیں نا جس چیز پہ انہوں نے indict کیا ہے اور یا اس کو عمران کو الزام لگا ہے وہ آرے ان نقوی کا ہے نا کہ یہ جو fund تھے آئے تھے یہ ممنوع تھے تو اگر ایک بڑی ہنسی کی بات ہے یہ ماجی جمال کی بیگم آج آج چوتھی دفعہ میں ماجی جمال کا ریفرنس دے رہا ہوں کس کی؟ his wife is his cousin. مگر at the partition time very many people there. لطافت صدیقی he is a journalist. what a fine journalist from Pakistan. مگر he is married in India. آپ کی بیگم بھی ہندوستان سے ہیں تو اب اب اگر ماجی جمال نے جتنوں کو پیسے دی ہے نا that is considered as foreign funding. because his wife is Indian نا? तरो जी, आपको भी सामें line अादिर किराते हैं. घादिद बहीर है, आप, आप तो हो, हो, हो. अऑ हम कहेंगे, सारे पैसे उम्राल को दी. आपके पोल खाएा तो to on a serious note, यह नो इतना भॉंडा और میں تو کہتا ہوں جنرل پاجوا سے یار آئی ایم ایف کو فون کرنے کے بجائے جو بچھو تم نے ایک لے کے آئے ہو جیب میں رکھے میں بغل میں اور جو دوسرا ڈڈو جو لال کوٹ اور لال پینٹ پہن کے لندن میں پھرتا ہے کبھی فیروزی کوٹ پہتا ہے کبھی فیروزی پینٹ نواز چلی لال پینٹ پینک بنین پینک کمی اس کو کہو زرداری کو پکڑ رہا ہو جو دو سو پنتالیس سوٹ کیسے جو شاہین سہبائی کہتا ہے شاہین سہبائی نے کہا مگر میں آپ کو تو بتاؤں آئی ڈاؤٹڈ ویری مچ ہاں نہیں پاکستان میں آہ آہ ایف آئی اے ہے پاکستان کا ائرپورٹ ہے کیسے ہو سکتا ہے اتنے بکس ایسے پیسوں سے لدے چلے جیسے آیان لے کے جاتی تھی پانچ سو ٹرپس فائیو ہنڈرڈ ٹرپس ہیں آیان کے ٹو دبائی اینی بڈی کوڈ ڈو اینی ٹنگ اف کورس کچھ جاتی تھی بکسے میں بڑھ کے جاتی تھی آج تک زرداری صاحب کے اوپر کوئی چیز پروف تو نہیں کر سکے ایزام تو سارے ایزام نے اٹھانوے فیصد جو کوٹ کے جنرمنٹس لیے نا نائنٹی ایٹ پرسنٹ آر بائی زرداریز لائیرز نائنٹی ایٹ ٹو پرسنٹ بائی دی ایڈر پارٹی وہ یہ بہت بڑا فروڈیا ماہ حرامی آدمی آئی مگر سر مگر آج وہ بیٹھا ہوا ہے نا مگر اس کو پروف تو نہیں کوئی کس سکا نا انہوں نے تو نیب کے ساری شکریہ چینج کر دی نا وہ تو پہلے بھی سارے بک گئے اب تو بالکل ہی بک گئے اور جا آپ کا سب سے بڑا جن کے اوپر ہماری امید تھی کہ یہ فوج ہے اس کے سینئر لیڈر ہیں یہ قوم کے خیر خواہ ہیں ہمیں ڈاکو لٹیروں سے بچائیں گے وہ نہیں بچایا حیدر مہدی صاحب ہیں میں ساتھ صاحب آپ آتے رہا کریں آپ ہم سے خفا نہ ہوا نہیں نہیں بلکل خفا نہیں تھا تو انشاءاللہ آتے رہیں گے نہیں نہیں آپ بات جاری رکھیں کیا لگتا ہے اب یعنی پولیٹیشنز کو ایک کو بھی خیال نہیں کہ لوگ مر رہے ہیں بھوک نہیں ہے بھوک ہے اس ملکہ کیا بنے گا یہ پولیٹیشنز نہیں ہے یہ مافیا ہے there is no politician in پاکستان today میں آپ کو genuinely بتا دوں other than عمران خان جس نے چھبری امران خان بھی اپنے اردگرد فصلی بٹے رہی لے کے بیٹھا ہوا تو جس گٹر میں چلانگ مارے گا تو اسی گٹر کے اسی ڈڈو ملے گے نا تو پہلے طلاب صاف ہوگا طلاب میں صاف پانی ڈالیں گے نئے ڈڈو آئیں گے یہ اس نے اور کیا اس نے اس گھنڈے طلاب میں چلانگ ماری ہے کہ صاف کرو اس طلاب کو اب تو وہی ڈڈو استعمال کرے گا نا بہت شکریہ جناب حیدر مہدی صاحب حیدر مہدی صاحب آپ اپنے آہ وی لاؤگز کے لیے بتائیے گا کہاں پہ لوگ ہوں تو آپ کی روزانہ کی گراؤنڈ کے اوپر آپ کی دیکھ سکتے ہیں میری مارکٹنگ آپ کرتے ہیں بڑی مہربانی آہ میرا یوٹیوب چینل ہے جی اگر آپ جائیں یوٹیوب اور ہیدر مہدی ٹائپ کرے تو چینل مل جائے گا اس کا ایڈریس ویسے ہے یوٹیوب سلائش ایس ایچ آر مہدی جو میرے انیشنلز ہے سید ہیدر رزا مہدی یہ ہے جی تینک یو بہت شکریہ چند ایک سپانسر مہدی جو میرے انیشنل